ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر سے ہوں گے زی نیوز یہ ایک بہت پڑا چینل ہے اور اس کے ذریعے آج ایک خبر چلائی جا رہی ہے کہ ارونہ چل کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ گیارہ لوگ پوزیٹیو آئے ہیں گیارہ لوگ پوزیٹیو آئے ہیں اور وہ سبھی تبلیغی جماعت کے صدر سے ہیں تو ایک بہت عجیب سی خبر ہمارے سامنے ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ زی نیوز نے اب اس پر جو دوسری خبر چلائی ہے یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے زی نیوز نے اب دوسری مرتبہ خبر چلائی کہ یہ جو خبر ہم نے دی تھی گیارہ لوگ جو تبلیغی جماعت کے ہیں ارونہ چل کے اندر وہ سب پوزیٹیو آئے ہیں لیکن آج زی نیوز نے خبر چلا کر مافی مانگی ہے مسلمانوں سے تبلیغی جماعت سے کہا ہے کہ جو غلط خبر ہم نے چلائی تھی اس کے لئے ہمیں خید ہے ارونہ چل کے اندر اب تک صرف ایک کیس پوزیٹیو ہے اس کے علاوہ سبھی ٹھیک ہے اور وہ بھی تبلیغی جماعت کا نہیں ہیں تو ہم خیر مقتن کرتے ہیں زی نیوز کا کہ انہوں نے اپنی غلطی کو سویکار کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے تمام جتنے بھی چینل والے ہیں وہ غلط خبروں سے باز آ جائے اور اب تو سرکار نے بھی سکنجا کس دیا ہے جو لوگ غلط خبریں چاہے وہ کتنا ہی بڑا چینل کیوں نہ ہو اگر وہ چلا رہے ہیں ان پر سکنجا کسا جائے گا وہی جمعہ تولمائین کی طرف سے سپریم کورٹ میں ارزی داخل کر دی گئی ہے غلط خبریں چلانے والوں کے اوپر ارزی داخل کر دی گئی صرف یہی تک بات نہیں رکی بلکہ جمعہ تولمائین نے جلدی سے اس ارزی پر سماعت ہو یعنی قانونی کاروائی شروع ہو بحث شروع ہو اس کی بھی درخواست کی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو امید کی جاری ہے جلدی ہی سپریم کورٹ کے اندر اس پر بحث شروع ہو جائے گی اور جو غلط خبریں جن لوگوں نے شائع کر کے ایک خاص سمودائے کو ٹارگٹ کرنے کا کام کیا بدنام کیا ان کو اوپر جلدی سے سکنجا کسا جائے گا جلدی سے ان کو کسی قانونی کاروائی کے تحت سزا دی جائے گی کیونکہ انہوں نے ایک خاص سمودائے کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے اور وہیں پر یو این یونائٹڈ نیشن نے بھی بیان جاری کیا تھا کہ کہیں بھی پوری دنیا کے اندر اس بیماری کو کوئی مذہبی رنگ نہ دیا جائے تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو نیوز چینل ہیں جو غلط خبریں چلا رہے ہیں وہ باز آ جائے اور اپنی گلتی سویکار کر کے معافی مانگے مسلموں سے تبلیہ کی جماعت سے یا جس کے بھی خلاف غلط خبریں چلا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ایک ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زین یوز کے ذریعے جو معافی مانگی گئی ہے اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائے